اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو خلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے آن اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے جنو انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہالناک دن ہوگا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اس نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے گوہاگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھونتے پھریں گے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دو چشمیں بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے دو خوب گہرے سبز تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں اُبل رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے انہوں نے بیوے اور خجوریں اور انار ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے انہوں نے نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سقالینوں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے